پتر پکش ہندو دھر میں پوروجو کی آدمہ کی شانتی اور ترپتی کے لیے سمرپت پندرہ دنوں کا وشیش سمائی ہوتا ہے یہاں بھادرپت پورنما سے اشوین آمہ وسیعہ تک چلتا ہے اس دوران لوگ اپنے پتروں کو یاد کر شراط ترپن اور پنددان جیسے انشتھان کرتے ہیں مانا جاتا ہے کہ ان کریاؤں سے پتروں کی آدمہ کو شانتی ملتی ہے اور ان کا شروعات پرابت ہوتا ہے پتر پکش کا اددیش پوروجو کے پرتی کرتگیتہ ویقت کرنا اور ان کی آدمہ کی مکتی کے لیے پراتھنا کرنا ہے جسے پریوار میں سکھ سمردی بنی رہتی ہے وہیں کچھ ایسے منتر ہیں جن کا جاب کرنے سے پتر دوش دور ہوتا ہے پتر دوش کو دور کرنے کے لیے پتر پکش کے دوران کچھ وشیش منتروں کا جاب کرنا لاپکاری مانا جاتا ہے یہ منتر پوروجو کی آدمہ کی شانتی کے لیے اپیوک کیا جاتے ہیں اور ان کے آشروعات پرابت کرنے میں مدد کرتے ہیں اس دوران لوگ اپنے پتروں کا شراط ترپن اور پنددان کرتے ہیں تاکہ ان کی آدماؤں کو شانتی ملیں یہ مانتہ ہے کہ پتر پکش میں کیے گئے انشتھانوں سے پوروجو کی آدمائیں سندوشت ہوتی ہیں اور پریوار کو ان کا آشروعات پرابت ہوتا ہے اس کال میں وشیش روپ سے دان اور دھارمک کریاؤں کا مہتو ہوتا ہے اوم پتر دیوائے نمہ پتر پکش میں سبھی لوگ پتروں کی پوجا کرتے ہیں سرات پر پڑ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ یہ نہیں جانتے کہ پتر پکش میں آپ سبھی لوگ سیو کو پرسند کرنے کے لیے اوم نمس سیوائی کا وشنو بھگوان کو پرسند کرنے کے لیے اوم نمو بھگوٹی باشد دیوائی اس منتقہ جیسے کسی کنی کنی کی کنڈلی میں پتر دوس ہوتا ہے اور پترے ناراج بھی ہوتے ہیں تو اگر ان کو سانت کرنا ہے ان کو خوش کرنا ہے تو آپ لوگ اوم سرب پتر دیوطاب بھیو نمو نمہ منتر جاب کر کے اپنے پتروں کو خوش کر سکتے ہیں اور پتروں کا آشربات پردان کر سکتے ہیں اترہ کنڈ رشی کیس سے ایشہ بیروریہ کے رپورٹ موسیقی